بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کس طرح ہم نیگٹیو ٹھنگز کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں اور ان کا ہم پہ کیا اثر ہے ایکچلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح نیگٹیو ٹھنگز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے یسٹڈے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا یا اس نے آج دل جلانے والی مجھ سے بات کی تھی یا اس نے پانچ سال پہلے مجھے نقصان پچایا تھا یا میں نے اپنے بچوں کو اچھی طرح ریز نہیں کیا یا وہ عورت میرے ساتھ بہت روڑ تھی ہم اس طرح سوچتے ہیں ایکچلی ہم پہلے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ ہم ہمیشہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک نیگٹیو ٹھنگز کا ایک بیگ بنا لیتے ہیں اور اس کا بوجھ اپنے کندوں پہ ڈال لیتے ہیں اور اس بیگ کو بار بار کھول کے دیکھتے ہیں کہ دس سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا دو دن پہلے میرے ساتھ اس نے دل جلانے والی بات کی تھی تو ان کو سوچ سوچ کے ہم کوستے ہیں ایکشلی ایکشلی کسی نے ایک دفعہ بات کی اور ہمیں ایک دفعہ ہرڈ کیا اور ہم اس بات کو دن میں ستر بات دھورا کے ہم اپنے آپ کو ستر دفعہ دن میں ہرڈ کرتے ہیں اور ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مٹھی میں کوئی پرانی چیز ہولڈ کر لیں تو تب تک ہم نئی چیز نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم پرانی چیز کو پھینک نہ دیں یا دوسری مثال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہم اس وقت تک نئی چیزیں نہیں لاکے لاکھ سکتے جب تک پرانی چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں اس لئے سپیس نہیں ہے جب تک ہم پرانی چیزیں نہیں پھینکیں گے ہمارے لئے نئی چیزوں کی سپیس نہیں ہوئی گی اسی طرح یہ تو ایک میں خود بتا رہی ہوں اللہ کا نظام تو بہت پیارا نظام ہے جب تک ہم پرانی چیزوں کو اور پرانی باتوں کو ہولڈ کاکے رکھیں گے ہم اللہ تعالی ہمیں نئی چیزیں نہیں دے گا جب تک ہم اپنا دل صاف نہیں کریں گے اچھلی جو فارگیو نیس ہے نا وہ ہمارے اپنے لئے ہے اللہ تعالی نے فارگیو نیس ہمارے لئے بنائی ہے جب ہم فارگیو کر دیتے ہیں بندے کو جب ہم معاف کر دیتے ہیں ہماری روح پاک ہو جاتی ہے ہمیں سکون آجاتا ہے ہمیں آرام ہو آجاتا ہے ہمارا دل تھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے فارگیو ہمارے لئے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت سکون میرے تو جب بندہ فارگیو کر دیتا ہے جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو بندے کو سکون آجاتا ہے بندہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کس طرح ہمیں اگر ہم چھوڑ بھی دیں ہمیں پھر بھی بار بار یاد آتی ہے کہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جیسے ہیں نا ٹی وی تو اس کے چینلز کافی زیادہ ہیں اگر آپ کو ایک چینل اچھا نہیں لگتا تو آپ دوسرا لگا لیتے ہیں دوسرا نہیں اچھا لگتا تو تیسرا لگا لیتے ہیں اسی طرح جب آپ کا خیال ادھر بار بار چائے چینل کو چینج کر دیں کوئی اور بات اپنے خیال میں لے آئیں اس خیال کو چھوڑ دیں تو اس طرح آپ اس بات کو بھول سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایچ ڈے کے لیے اموشنل انرجی دی ہے اپنے بچوں پر یوز کرنے کے لیے کل کا سوچ سوچنے کے لیے کہ کل کیا ہوئے گا اور اپنے کاموں کے لیے اموشنل انرجی دی ہے اور ہم وہ اموشنل انرجی بجائے یوز کرنے کے اپنے بچوں پر اور کل پر ہم وہ انرجی یوز کر دیتے ہیں نیگٹیو ٹھنگ پر اور ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اور اپنی ساری اموشنل انرجی ادھر لگا دیتے ہیں ایکچلی اگر ہم سوچیں تو یہ ہمارا پاسٹ ہے یہ جو گزر گیا جو باتیں ہو چکی ہیں وہ ہمارا پاسٹ ہے کسی نے دس دن پہلے ہمیں کچھ کہہ دیا یا دو دن پہلے کہہ دیا یا پانچ سال پہلے کچھ ہو گیا ہم اپنے پاسٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مسٹیک سے لرن کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ پانچ سال پہلے ہوا تھا یا دو دن پہلے ہوا تھا ہم دوبارہ نہیں کریں گے ہم اپنی مسٹیک سے لرن کر سکتے ہیں اور بجائے اس کے ہم اپنے آپ کو کوستیں اور نیگٹیو ٹھنگز بار بار اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرگیونیس رکھی ہے ہمارے سکون کے لیے ہمارے ارام کے لیے ایکشلی جب ہم کسی کو فرگیونیس کر دیتے ہیں کہ اب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہم نے اس کو معاف کر دیا بلکہ یہ نہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو فرگیونیس ہے یہ ہمارے اپنے لیے ہیں جب ہم کسی کو فرگیونیس کر دیتے ہیں ہمیں سکون آ جاتا ہے ارام آ جاتا ہے دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اور بندہ زندگی اپنی سکون سے گزارتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا اور بار بار انہوں باتوں کو نہیں دورتا جو پاسٹ میں گزر گئی تھی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بہت خوش ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے اپنے ہر بندے کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ میرے بندے آپس میں لڑیں وہ کہتا ہے سارے بندے پیار محبت سے رہیں اور پیار بانٹیں محبت بانٹیں آسانیاں بانٹیں تو اللہ تعالیٰ نے فارگیو نیس ہمارے لیے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ جب ہم کسی کو فارگیو کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے پہ بہت زیادہ مہربانیاں کرتا ہے اس بندے پہ بہت زیادہ اپنا کرم کرتا ہے اپنی مرسی اپنا بلیسنگ اس بندے پہ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں رب راضی تو سب راضی جب اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر فکر کس چیز کی تو اللہ تعالی ہمیں بھی فرگیونیس عطا فرمائے آمین